ہیلو فرینڈ سواگت آپ کا مارچینل شیئر مارکیٹ میں دوستو بات کرنے والے ہوئے ہم آپ سے جہاں پر مارکسن فارما کے بارے میں تو فرینڈ بلکل ویڈیو کینٹ تک دیکھئے گا بلکل بھی جہاں پر سکپ مت کیجئے گا سب ہی چیزیں جہاں کبر کرنے والا ہے کمپنی فنڈامیٹلی ہمارے پاس کیسی ہے کیا وینیو جنیٹ کر کے دے رہی ہے اور کیا کمپنی کی پرفارمنس اور کیا کمپنی کا فیوچر ہونے والا ہے تو بلکل ڈیٹ بناتا ہے اس کے لئے انٹی ڈائیویٹک سپین منیجمنٹ سبھی ٹریک ایج چیزیں جے کمپنی بناتی ہے تو اس کے بارے بات کریں کہ سب سے مارکیٹ کے بات کرتے ہیں تو 3553 کورٹ کی مارکیٹ کے پاس ٹوک پی 14.9 ہے تو کمپنی کا پی کافی اچھا ہے کمپنی کا جیسٹوک آپ کو کافی جو ہے صحیح پرائیس میں مل رہا ہے اس کے لئے بک ویلیو کمپنی کی ٹوانٹی وین روپیز حالہ کمپنی کی بک ویلیو یہاں پر کافی کم ہے ریٹ ڈیوینڈ کی بات کرتے ہیں تو 0.12 پرسینٹ اور فیس ویلیو کمپنی کے ون روپیز اور فرنس جہاں پہ بات کر لیتے ہیں کمپنی کے پروز اور کونس کی تو یہاں کمپنی کی پروفیٹ گروہ تھا تو 24 پرسینٹ تک انکریز ہوئی ہے لاشٹ فائیویٹس میں تو اس چیز کو دیان دیجئے کہ اس چیز کے بارے ہم آگے ڈسکس کریں گے اس کے علاوہ آلموسٹ ڈیٹ فری ہے کمپنی یہ پوشٹیپ سائن ہے سیل گروت یہاں تھوڑی کم ہوئی کمپ تو اس کا ایک نورمل ریزن آپ کو بتانے والا ہوں کہ کمپنی میں ہمیں جو گروت دیکھنے کو مل رہی ہے اس کا ریزن کیا ہو سکتا ہے فرنس آپ خود اس چیز کو میرے ساتھ بری کریں گے کہ صحیح بول رہا ہوں جو غلط بول رہا آپ خود کمنٹ کر کے بتائیے گا فرنس کوویٹ کا کال آیا فارما کے جتنے بھی سٹوک سے اس میں سب ہی میں ہمیں جہاں پہ تیجی دیکھنے کو ملی فرسٹ بے وائی اس میں تیجی دیکھنے کو ملی اس کے بعد پھر بعد جہاں پہ ہمیں پرو خود اس چیز کو معنی رکھ سکتے ہیں جیسے دیکھی جہاں پہ جہاں پہ کمپنی کتنا ٹائم کونسولٹیڈ میں رہی اس کے بعد یہاں پہ کوویٹ کا کال آیا تو یہاں پہ تیجی دیکھنے کو ملی کمپنی میں کافی فرہ اس پر پروفیٹ بکنگ ہوئی تھوڑی سی گرابر دیکھنے کو ملی اس پر ابھی یہاں پہ ہمیں کافی تیجی دیکھنے کو ملی تو اس کے بعد یہاں پہ پروفیٹ بکنگ ہو رہی ہے لیکن یہ جتایا جا رہا ہے یہ سمباب نا جتایا جا رہی ہیں کہ آنے پار ٹائم میں اس ٹوک میں آپ کو کافی بڑا بریک آٹ دیکھنے کو مل سکتا ہے تو میرے حساب سے فرنڈز یہ آپ کے لئے کافی اچھا موقع ہو سکتا ہے اس ٹوک میں انویسٹمنٹ کرنے گا اوبرال بات کریں تو فرنڈز 3226 پرسنٹ تک ایٹران سے اس ٹوک نے آپ کو دیئے ہیں تو فرنڈز آپ خود اس چیز کو سٹڈی کیجئے گا اس کے بعد ہی آپ اس ٹوک کیجئے گا تو فرنڈز میرے حساب سے کافی اچھا سٹوک ہے یہ سٹوک میں اس سمیہ آپ کے لئے کافی اچھا ٹائم ہو سکتا ہے انویسٹمنٹ کرنے گا تو باقی اگر بات کرتے ہیں کہ کمپنی ہمارے پاس فنڈامیٹلی کیسی ہے یہ چیز بھی بہت امپورٹن ہوتے کہ کمپنی فنڈامیٹلی ہمارے پاس کیسی ہے کیا جنریٹ کر کے دیتی ہے سب سے پہلے جہاں بات کروں یہاں کمپنی کے ریزارف کی تو 558 کورٹ کا ریزارف ہے جو کی پہلے 464 تھا اس سے پہلے 429 تو آپ خود دیکھئے کہ کمپنی آپ کو لگا تھا کم اس کے علاوہ فرینز بات کریں تو یہاں پہ کمپنی چاہے تو لانگ ترم کی بات کر لیں چاہے تو تم شورٹرم کی بات کر لیجئے یہاں پہ کمپنی کو بلکل بھی ڈیٹ نہیں کمپنی ڈیٹ فری ہے تو یہ ایک سب سے بڑا پوزٹیف سوائن ہوتا ہے کسی بھی کمپنی کا کمپنی بلکل ڈیٹ فری ہے کمپنی کو بلکل بھی کر جا نہیں ہے سب سے میری بات مانیں تو میری لیے سب سے میری فیورٹ سٹوکز بھئی ہوتے ہیں جن کے اوپر بلکل بھی � ہوئی نجھ رہے ہیں تو یہ بھی پوسٹیپ سائن ہے فنڈامیٹلی بات کرو تو بہت سٹرونگ کمپنی کا جو سٹوک سے ہمارے لیے نکل کے آیا ہے تو فارما کا کافی سٹرونگ فنڈامیٹلی سٹرونگ جو سٹرونگ جو سٹرونگ ہے تو اس کے بعد میں بات کرتا ہوں یہاں کمپنی کے ہمارے پاس روینیو کے بارے میں کیا کمپنی روینیو جنیٹ کرتی ہے اس سے پہلے میں بات کریں یہاں کمپنی کے شورٹی سی انفرمیشن ہے کہ کمپنی فیفٹی ٹو بیگز کے رینجز کیا ہے تو لو کمپنی کا ٹھرٹی ٹو روپیز ہے ہائی کے بات کرتا تو نائنٹی سیون روپیز بھی کمپنی نے بنایا تھا تو اس کے بعد یہاں پہ ہمیں جو ہے پروفٹ بوکنگ دیکھنے کو ملی ہے اب چلتے ہیں نیکسٹ روینیو کے بارے میں بات کریں گے کہ کیا کمپنی آپ کو روینیو جنیٹ کر کے دے رہی ہے تو سب سے پہلے روینیو کی بات کرتا تو فرنڈز آپ خود دیکھ سکتا ہے کہ کمپنی ہے کتنا اچھا آپ کو روینیو جنیٹ کر کے دیا ہے لگا تار ایک انکریز دیکھنے کو ملا ہے کمپنی کے روینیو میں اب کوائٹرلی وائز بھی بات کر لیتے ہیں کہ کمپنی کوائٹرلی وائز کیسا روینیو جنیٹ کر کے دیا ہے تو آپ خود دیکھئے فرنڈز جہاں سوی سٹوک میں آپ کو گراوٹ دیکھنے کو ملی اس سٹوک میں تیجی دیکھنے کو ملی کیونکہ فارما کا سٹوک ہے لگا تھا کمپنی نے آپ کو یہاں پہ کافی اچھے روینیو جنیٹ کر کے فرنڈز دیئے ہیں تو اس چیز کو بلکل دیان میں رکھئے کہ کمپنی فنڈامیٹلی کتنی سٹرونگ ہے کمپنی کتنا اچھا روینیو جنیٹ کر کے دے رہی ہے اب یہاں بات کرتے ہیں یہاں کمپنی کے شیئر ہولڈنگ پیٹرن کی تو فورٹی ایٹ پرسنٹ پرموٹرز کی ہولڈنگ ہے تھری پرسنٹ فور انویسٹرز کے پاس فورٹی سیون پرسنٹ جہاں پبلی کی ہولڈنگ ہے تو فرنڈز ہولڈنگ کے ساتھ سے بھی کافی اچھا سٹوکس ہے نہ ہی پبلی اس کے کوئی یہاں پر پلیل سٹوکس نظر آ رہے ہیں تو اوبرال بات کروں تو فرنڈز کافی اچھا سٹوک ہے کافی پوزٹیف سٹوک ہے آپ کو آنے والی ٹائم میں کافی اچھے ہٹرنز دے سکتا ہے تو یہ آپ کے لئے کافی اچھا ٹائم ہو سکتا ہے اس ٹوک میں انویسٹمنٹ کرنے کا باقی آپ کی خود کی سٹڈی ہوگی خود سٹڈی کیجئے اپنے فائنانشل ایڈوائزر سٹوائی لیجئے ہم کوئی آپ کو ریکمینڈیشن نہیں دے گئے